فرزند رسول امام محمد تقی علیہ السلام امام علیہ السلام کے دو بیٹے تھے ایک امام علی نقی علیہ السلام جو ہمارے دسویں امام ہے اور دوسرے حضرت موسیٰ مبرقہ علیہ السلام جن سے رضوی سعادات کی نسل چلی اور آج دنیا کے گوشے گوشے میں وہ موجود ہے امام محمد تقی علیہ السلام دس رجب المرجب سن ایک سو پچانوے حجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے امام رضا علیہ السلام نے پہلے ہی امام کی ولادت کی خوشخبری سنا دی دی چنانچہ آپ نے اپنی ہمشیرہ جناب حکیم علیہ السلام سے فرمایا آج خیزران کا با برکت بیٹا دنیا میں آئے گا لہٰذا آپ ساتھ دن تک ان کے ساتھ رہیے گا حکیمہ خاتون کہتی ہے جب امام محمد تقی علیہ السلام پیدا ہوئے تو ایک ایسا نور ساتھ ہوا جس سے پورا حجرہ روشن ہو گیا دنیا میں آنے کے بعد آپ کی زبان اقدس پر یہ جملے ظاہر ہوئے امام محمد تقی علیہ السلام اس زمانے میں با برکت مولود اور خوش قدم بچے کے انوان سے مشہور تھے جس کا اصل سبب امام علی رضا علیہ السلام کا وہ ارشاد تھا جسے ابو یہیہ سنانی نے نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں ایک روز میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاصر تھا اسی دوران آپ کے فرزند ابو جعفر کو لائے گیا جو ابھی بہت چھوٹے تھے امام نے فرمایا اس نو مولود بچے سے زیادہ ہمارے شیعوں کے لیے باعث برکت کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے مکہ میں بھی کچھ لوگوں کے درمیان آپ نے یہی فرمایا امام محمد تقی علیہ السلام تقریبا سات برس اپنے والد بزرگوار امام علی رضا علیہ السلام کے ہمراہ رہے اس کمسنی میں آپ کو اپنے بابا کی مظلومانہ شہادت سے روبرو ہونا پڑا اپنے بابا کی جاں گداس شہادت کے بعد آپ نے امامت کی ذمہ داری سنبھالی اتنی کم سنی میں منصب امامت کی باگ دور سنبھالنے والے آپ واحد امام ہیں یہ مسئلہ ایسا تھا جس کے باعث آٹھویں امام کے بعض صحابہ تک شک و تردید میں مبتلا ہو گئے تھے یہی وجہ تھی کہ امام علی رضا علیہ السلام اور خود امام محمد تقی علیہ السلام نے اس سلسلے میں روشنی ڈالی اور شبہات کا جواب دیا خالص اسلامی اور شیعی عقیدے کی بنیاد پر امامت میں سن اور عمر کی شرط نہیں ہے امامت بھی نبوت کی طرح الہی احدہ ہے لہٰذا اس کا اختیار بھی اللہ کے ہاتھوں میں ہے وہ جس عمر میں چاہے اپنے احدے مورد نظر بندوں کے سپرد کر دیتا ہے قرآن مجید میں اس کی مثالیں موجود ہیں پہلی مثال نبی خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن مجید میں موجود ہے کہ جب آپ ماں کی کود میں تھے اس وقت فرمائیں میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی قرار دیا ہے دوسری مثال نبی خدا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سلسلے میں بھی صاف طور پر قرآن مجید میں موجود ہے کہ اللہ نے انہیں بچپن میں ہی نبوت عطا کی ارشاد ہوتا ہے ہم نے انہیں بچپن میں منصب نبوت عطا کیا لہذا جس طرح اللہ نے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپنے میں نبی بنایا اسی طرح امام محمد تقی علیہ السلام کو بچپنے میں امام بنایا اگرچہ نوے امام کافی کم عمری میں منصب امامت پر فائز ہوئے تاہم آپ کی امامت کا سترہ برس پر مشتمل دور اکثر ایمہ علیہ السلام کی ملتد امامت سے قدر طولانی ہے مامون اور معتسم آپ کے ہم اثر اباسی خلیفہ تھے امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد مامون خراسان سے بغداد گیا وہ امام محمد تقی علیہ السلام کے علمی و مانوی فضائل سے خوب آگاہ تھا لہذا اس نے امام کو مدینے سے بغداد آنے کی دعوت دی اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ امام کی سرگرمیوں پر نظر رکھے وہ امام کی شادی اپنی بیٹی ام الفضل سے کرنا چاہتا تھا یہ جال بھی اس کی اسی مقصد کا ایک حصہ دی اس کے علاوہ اس کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ اپنے خلاف اٹھنے والی علوی تحریکوں کو خاموش کر سکے اس کے قریبیوں کو اس شادی پر اعتراض تھا لہذا اس نے ایک مناظراتی نشست منقد کروائی جس میں امام نے مختلف علماء و دانشور کے سوالات کے جواب دیئے اور سب کے سب مبہوت ہو کر رہ گئے اس کے بعد مامون نے اپنی بیٹی کی شادی امام علیہ السلام سے کر دی ظاہر ہے کہ یہ شادی امام علیہ السلام کی رضایت پر مبنی نہ تھی بلکہ مامون نے امام کو اس بات پر مجبور کیا تھا یہاں تک کہ انہیں قتل کی دھمکی دی تھی اگرچہ امام کی لغت زندگی میں خوف نام کا کوئی لفظ نہیں ہوتا لیکن کبھی وقت ایسا ہوتا ہے جس میں شہادت سے زیادہ امام کے زندہ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے مسلحت خدا یہی تھی کہ امام زندہ رہے دوسرے یہ کہ امام اگر شادی نہ کرتے تو آپ کو تو شہید کیا ہی جاتا شیعوں کو بھی تباہ و برباد کر دیا جاتا لہذا ہمارے معصومین علیہ السلام کا ہمیشہ ایک اہم مقصد اپنے شیعوں کو تحفظ فراہم کرنا تھا ظاہر ہے کہ مامون کی بیٹی سے شادی کی صورت میں شیعوں کے خلاف اس کی سازشوں میں قدر کمی آ سکتی تھی جو کہ آئی بھی امام محمد تقی علیہ السلام کی ایک اور زوجہ تھی جن کا نام حضرت سمانہ علیہ السلام تھا آپ دسویں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں آپ ایک نہایت افیف اور با فضیلت خاتون تھی اندیسی قادہ سن دو سو بیس ہجری میں پچیس سال کی عمر میں محتسیم اباسی نے آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا اور آپ اپنے جد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کازم علیہ السلام کے جوار میں کازمین میں سپرد لہت کیے گئے موسیٰ کازم علیہ السلام کی موسیٰ کازم علیہ السلام کی موسیٰ کازم علیہ السلام کی موسیقی